السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خیرے سے ہیں تمام احباب امید انشاءاللہ بخیر ہوں گے اور میری دعا یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو آفیت کے ساتھ میں رکھے موضرم حضرات آج میں آپ حضرات کو بہت ہی شاندار نسخہ بدلانے والا ہوں اور یہ نسخہ میرا نہیں ہے یہ نسخہ حکیم کبیر الدین کا ہے جن کی کتاب بھی ہے بیعز کبیر جنہوں نے لکھی ہے کئی کتابیں لکھی ہیں تو حکمت کی بہت ہی مشہور کتاب ہے بیعز کبیر میرے استاد محترم بھی اکثر اور بیشتر اس میں نسخہ دیکھا کرتے تھے اور سبھی جتنی بھی اکثر حکمہ ہیں سب کے پاس میں وہ کتابیں ملتی ہیں ٹھیک ہے میں آپ حضرات کو اسی میں سے ایک نسخہ لیا ہے میں نے بہت شاندار جو شگر والوں کے متعلق ہے وہ آپ حضرات کو بدلاؤں گا اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے کرم سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز کا جو نوٹیفکیشن ہے وہ آپ کو ملتا رہے ٹھیک ہے دوسرے یہ ہے آپ پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ معجون اعزازی ہے اور معجون خاص بھی ہے معجون اعزازی ہے اور ایک یہ معجون خاص ہے اسی میں سے یہ بھی ہے تو یہ ان حضرات کے لیے ہیں جن کے عمر ستر سال اسی سال ہے ستر سال اسی سال ساٹھ سال جو پچاس سال سے اوپر کے ہیں اور بلکل جو زیرو ہیں طاقت کے معاملے میں ہاتھ پیاروں میں درد رہتا ہے چلا نہیں جاتا گھٹنوں میں درد رہتا ہے سکتے والے ہیں ان کے لیے شوگر کی وجہ سے بیکار ہو شکرا ان کے لیے یہ بہت شاندار ہے اور یہ ان کے لیے ہے جو смотреть ہے عورت کے لیے اور وہ شوگر کی وجہ سے بلکل بیمار ہے بلکل ختم ہے طاقت نہیں کسی چیز کی بھی یا تو یہ اس کے لیے بڑے آدمی جائیں سوچتے ہیں بھئی میرے میں طاقت آجائے تو بڑی بھی تو سوچتے ہوں میرے میں طاقت آجائے ٹھیک ہے تو اس کے لیے یہ بھی ہے ٹھیک ہے تو مغد رہینا میرا واتس اپ نمبر ہے اور جو ہے بیپ نمبر بھی یہی ہے ووٹ سپ نمبر بھی یہی ہے اور ٹیلی گرام نمبر بھی یہی ہے تو یہ جو سکنین پر نمبر ہے یہی ہے سارا میرا اب تو سگنل بھی چلدا ہے سگنل نمبر بھی یہی ہے تو آپ اس پر رابطہ کر سکتے ہیں جب مقانی ہو اپنا نام ہے موبائل نمبر بھیج سکتے ہیں اور ہمیں بتا سکتے ہیں کون سے دوائی چاہیے شوگر والی چاہیے یہ جو ہے پھر آپ کو طاقت والی چاہیے آپ کو بتا دوں شگر والی جو دوائی ہے ہماری اتنے کی آپ سکرین پر دیکھیں اور طاقت والی بھی اتنے کی ہے اور اگر دونوں کو پورا پیکج لیں گے تو اتنے گاہے اس سے اوپر تو بہت بڑی بڑی کٹیں ہیں کوئی سے مغا سکتے ہیں چلی پہلے آپ یہ نسخے کو دیکھ رہے ہیں میں نے یہ نسخہ لکھا ہوا ہے آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو سندل سفید لینی ہے سندل سفید یہ آپ کو تین ماشا لینی ہے سندل سفید تین ماشا اور نشاستہ یہ اور کتیرہ کتیرہ بولتے ہیں اس کو تخم کاہو تخم خرفہ آپ کو لینے سندل سفید یہ تین تولہ لینی ہے ٹھیک ہے تین تولہ لینی ہے یہ بالکل لکھ لیجئے گا اس کے بعد میں نشاستہ لینی ہے یہ آپ کو چار تولہ کتیرہ جو ہے یہ بھی چار تولہ تخم کاہو یہ بھی چار تولہ تخم خرفہ یہ بھی چار تولہ یعنی کہ سندل سفید تین تولہ اور یہ چار چیزیں ہیں یہ چار تولہ چاروں کو چار چار تولہ لینی ہے ایک تین تولہ ہو گئی اور یہ چار چیزیں چار چار تولہ ہو گئی اب دوسری چیز گل ارمانی یہ چھتی چیز بتا رہا ہوں گل ارمانی گل نار فارسی اور دانت سیماق اور بلوت یہ پانچ مات تولہ لینی ہے چار چیزیں گل ارمانی گل نار فارسی دانت سیماق اور بلوت یہ چار چیزیں یہ پانچ مات تولہ لینی ہے اور اوپر کی چار چیزیں نساستہ کتیرہ تکمکاؤ تکمخرفہ یہ چار چار تولہ لینی ہے آپ اس میں نساستہ چھوڑ سکتے ہیں حکیم کو بھی ایک دن لکھا کہ اگر اس کو نہ لیں تو کوئی بات نہیں اس کو لیں تو جب بھی صحیح ہے اگر نہ لیں تو اور بہتر ہے لیکن یہ شگر والوں کے لیے کبھی کبھی دکت ہو جاتی ہے اگر شگر مثال کی طور پر آپ کا ساٹھ سال سو اوپر کی عمر ہے اور تم نساستہ اس میں لگاتے ہو تو نہیں لگانا چاہیے اس سے کم کی عمر ہے تو لگا سکتے ہو اب آپ کو یہ نو چیزیں ہو گئی سندل سفیر یہ آپ کو چار تولہ لینی ہے تین تولہ اور یہ چار چیزیں نساستہ کتیرہ تکمکاؤ تکمخرفہ یہ چار تولہ چار تولہ اور اس کے بعد میں یہ چار چیزیں ہیں یہ آپ کو پانچ مان تولہ لینی ہے اب آپ کو کرنا کیا اس کا سفو بنا لینا سفو بنانا اس کا پورڈر بنانا کیونکہ یہ ایسا نسخہ ہے اس کو بڑے بڑے حکیم جو ہیں وہ بھی تلاش کرتے ہیں کتنے حکیم ایسے ہیں جو مجھ سے یہ ایسے نسخے مہارتے ہیں ماشاءاللہ اور وہ اپنا کاروبار کر رہے ہیں اپنے لوگوں کو بیٹھتے ہیں کوئی لکھتے ہیں تو جتنا آپ کو دل کریں اس کو لکھیں میں آپ کو بتانے کے لئے حاضر ہوں آپ لکھا کریں اس کو بنا کریں یہ ہنڈر سو پرسینٹ کام کرتے ہیں بہتری نسخے جاتے ہیں ٹھیک ہے اور ویڈیو کے دسکرپسن میں چھوٹی چھوٹی ویڈیو کے لنک بھی ہیں چھوٹی چھوٹی ویڈیو اس میں جو ہے شوگر کے چھوٹے چھوٹے جو گھرے جو نسخے ہیں اس کو استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی کرنا کیا ہے ان کو ساری چیزوں کا سفو بنانا ہے سفو ٹھیک ہے سفو بنانا ہے اور آپ کو ناشتے سے پہلے صبح کو ناشتے سے پہلے یہ سات ماشا یا آٹھ ماشا یا دس ماشا یعنی کہ اگر آپ کی عمر پندرہ یا بیس سال سے نیچے ہے تو سات ماشا اور اگر بیس سال سے اوپر ہے تو آپ جو ہے یہ دس ماشا تک اس کو لے سکتے ہیں صبح لینی آپ کو اور وہ بھی کیسے لینی ہے دہی کے پانی کے ساتھ میں لینی ہے دہی کے جو پانی ہوتا اس کے ساتھ میں آپ کو یہ سفو لینا ہے سات ماشا اگر عمر آپ کی بیش سال چوہ پر ہے تو آپ جہر دس ماشا بارہ ماشا تک لے سکتے ہیں یہ بہت ہی زبردست نسخہ شگر والوں کے لیے بشرت ہے کہ آپ اس کو کنٹینیو کم سکم جہر چالیس دن کریں ٹھیک انشاءاللہ اور کل پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں نئی نسخہ کے ساتھ میں تب تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں تو آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ اس کو شیئر ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک کریں نہ کریں آپ کے مزیر لیکن اگر آپ خوددار آدمی ہیں تو ایسا اتنا بہترین نسخہ سننے کے بعد آپ ضرور کریں گے چلے انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ